بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل فرینڈ آج میں آپ کے پاس ایک اون سے ایک چھوٹا سا جو کپ یا گلاس کے لئے میٹ بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ بڑے چھوٹے بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیٹرن بنا کر دکھانے لگی ہوں فرینڈ یہ میں ایک نوٹ لگانے لگی ہوں آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں آپ جیسے بھی لگانا چاہے یہ ہم تین چین بنا لیں گے ایک ٹرنگ بنانے کے لئے کہ ہم نے پہلے والے میں اس طریقے سے یہ ہمارا ایک رنگ بن گیا اور اسے ہم ڈبل کریشے سے ہی بنائیں گے ہم نے چین کھالی لی اور اب ہم ڈبل کریشیا بنائیں گے پورا رنگ اسی طریقے سے بنا لیں گے یہ دیکھیں دو کا ایک دو کا ایک آپ بڑا چھوٹے بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہی بنا کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ جلدی سے بنا سکتے ہو یہ دیکھیں یہ پیارا سا بن جائے گا میں یہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو یہ پورا رنگ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر دوسرا بنا دیتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں ابھی میں نے آپ کو ہاف دکھایا ہے ابھی میں کمپلیٹ کر کر دکھانے لگوں دیکھیں فرینڈ میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہم پہلے والی چین میں اس کو لوگ کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک گول رنگ بن گیا اب ہم ایک چین پھر بنائیں گے اور اسی طرح ہم ہر چین میں اس طرح بناتے جائیں گے اور پھر دو کا ایک کرتے جائیں گے پھر ہم ایک چین بنائیں گے اور اس کے ساتھ والے ہر چین میں اسی طرح یہ ہم ایک جالی سی ہماری بنتی چلی جائے گی پھر ایک چین بنائیں گے جتنی بھی ہماری چین ہے اسی میں ہم اس کے ساتھ ایسے ایک چین اور پھر ہماری جو اس کے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے چین اس میں ہم نے بناتے جانا اور یہ کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک چین بنائیں اسی طرح ہمارا یہ رون بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر چین بنائیں سب چین میں اسی طرح بنائیں گے اور فرنڈ جب ہمارا یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس پر جو ہم چین بنائیں گے یہ میں ابھی آپ کو کمپلیٹ کر کر دکھا دکھتی ہوں فرنڈ کی دیکھیں میرا کمپلیٹ ہوا اور میں اس کو اس کے ساتھ یہ دیکھیں اب ہم نے تین چین بنانی ہے ایک دو اور یہ تین اور اس میں پہلے والے میں اس طریقے سے ڈالیں گے اور باہر کی سائد پھر ہم ایک چین بنائیں گے اور اس کے ساتھ والی چین میں اس طریقے سے پھر ہم تین چین بنائیں گے ایک دو اور یہ تین اور اس ہی طرح اس والی چین میں اور یہ ہم پھر ایک چین بنائیں گے اور اس کے ساتھ والی چین میں اور اس کے ساتھ ایسے پھر تین چین بنائیں گے اور اسی طرح اس میں ہی یہ ہمارا اسی طرح چھوٹا چھوٹا ڈیزائن بنتا چلا جائے گا اور پھر ہم ایک چین بنائیں گے اور ساتھ والی میں ایسے پھر تین چین بنائیں گے اور اسی طرح میں باپ کو تھوڑا سا زیادہ بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈ ہمارا یہ ڈیزائن پیارا سا بن جائے گا یہ دیکھیں فرینڈ یہ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہونے کو ہے ایسے کیا اور پھر ہم نے اس میں دیکھیں یہ میں یہاں سے پکا کر دیتی ہوں کٹ کر کر یہ میں نے کٹ کر لیا اور اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا سا پیٹرن بنا کر دکھایا آپ نے یہ میں نے تین رونڈ میں بنایا ہے آپ اس کو جب آپ گلاس کور بنائیں یا آپ چائے کے کپ کور بنائیں تو وہ اس حساب سے بڑے چھوٹے آپ بنائیے گا یہ صرف میں نے آئیڈیا دیا چھوٹا سا بنا کر آپ درمیان میں کوئی چیز رکھنا چاہیں موتی یا کوئی چیز خوبصورتی کے لیے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر بھی ضرور بتائی گا آپ کو ہماری آئیڈیا اور ویڈیو کیسے لگ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پیارا بھی لگ رہا ہے اور یہ چھوٹا سویس کے ساتھ میرے پہلے سے بنا کر رکھا ہو پیسے بڑا چھوٹا بنا سکتے پیسے